اللہ ہو 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 اللہ جب نبی علیہ السلام نے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی وعدہیت کا لوگوں تک پہنچایا تو مردوں میں تھے جناب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی خوبصورت دلوں کو منور کرنے والے پیغام کو قبول کر کے اپنے سینے کو جو بیکینہ سینہ تھا جس میں کوئی علائش نہیں تھی کوئی گندگی نہیں تھی کوئی پلیتی نہیں تھی صاف سترا تھا بس ایک نگاہ محبت کی ضرورت تھی وہ جناب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں نے آپ کے محسس کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی محبت کا حق ادا کیے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا حق ادا کیے شلو کے دوست تھے بچپنے کے دوست تھے اور ہر موچ میچ سے واقف تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے اگاہ تھے شم و روز سے واقف تھے ان کے اندازی گفتگو سے واقف تھے ان کی اہد و پیمانی زندگی سے واقف تھے ان کی باپ طریق متحر زندگی سے پوری طریق عاشنا تھے جب انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کا پیغام سنا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی وحد ولا شریف ہے اور لوگوں کی بھلائی اس میں ہے کہ سبھی لوگ اللہ کو اکمانے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے مشرم کو بڑھانے کے لیے محنت شروع کریں محنت کی انہوں نے جیسے نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنانے میں آرام نہیں کیا ایسے جنابِ سیدنا صدیقِ اقبر رضی اللہ عنہ میں بھی آرام نہیں کیا ان کو یہ محصہ بہت دل کو بھایا کیونکہ تھا یہ اتنا خوبصورت نبی علیہ السلام لکڑی پتھر کے بودھ جو ہیں وہ بندگی کے لائق نہیں ہیں بندگی کے لائق وہی ہے جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے پتھروں کا وہی خالق ہے درختوں کا وہی خالق ہے پرندوں چھرندوں انسانوں کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے وہ پوری ذہانت کے ساتھ علمی خوبصورتی کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی محبت کے نور کے جب مقاطع ہوئے سائے میں وہ یہ سارا نورِ علم سے فیضیام ہو رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا شروع کیا ہے تو آپ نے ان کی مدد شروع کیا ہے کیونکہ اللہ باقی کا فرمان ہے کہ نیکی میں تعاون کرنا چاہئے تعاونو علی بر و تقوی اور اس میں کسی خاص پرسن کی طرف اشارہ نہیں ہے مکمل یہ قرآن پاک کی صورت ہے صورت المائدہ پانچ نمبر صورت ہے اور اس صورت کی آیت نمبر دو ہے اور یا ایوہ اللہزین آمنو سے اس کا آغاز ہوتا ہے اے ایمان والو اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان والو آگے وہ معاشرتی اچھائیاں اور جو چیزیں صحیح نہیں ہیں ان کا ذکر ہیں صحیح جو ان کا ذکر ہے اور مسئل حرام کا ذکر ہے اور پریزگاری اور اس طرح کا تذکر آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور پریزگاری میں مدد کریں تعاون کریں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعَدْوَانِ بُلَائِ اور حد سے بڑے کاموں میں تعاون نہیں کرنا یہ یا ایوہ اللہزین آمنو کو فرمایا ہے اے ایمان والو ہم چونکہ کتاہی سمجھ لیں بے توجہی سمجھ لیں یا جو مرضی سمجھ لیں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو نا بولا جانے والا ہو ہر لوز بولا جانے والا ہے لیکن ہر لفظ کے پیچھے خطرے ہیں ان میں کوئی خطرہ نہیں ہے بے توجہی میں اور دھیان میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور لفظ بولوں میں تو خطریں آ دیں یا ایوہ اللہزین آمنو ہم چونکہ قرآن میں جن نہیں پڑتے بڑی معذرت کے ساتھ اس نے میں نہیں بتا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو میں کیا کیا اللہ بات کے باتیں فرمائیں ہم بلکل ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے ہر انسان زندگی گزارتا ہے چاہ وہ ہندو ہے چاہ وہ عیسائی ہے چاہ وہ دہریہ ہے نیچری ہے مسلم ہے غیر مسلم ہے اسی روٹین سے معاشر کی زندگی گزار رہی ہے مومن کی جو شان ہے اور مومن کا جو مقام ہے یہ کوئی کوئی سمجھتا ہے اور مومنانہ زندگی جو ہے جو گزارتے ہیں وہ ہی یا ایوہ اللہزین آمنو کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں باقی یہ روٹین سے کام چل رہا ہے جو دیکھا وہ چل رہا ہے کیوں کہ پورے معاشرے کو پوری دنیا کو پورے سسٹم کو ان لوگوں نے جن کے ہاتھ میں کرجیاں ہیں انہوں نے اس نئے سے چلا دیا ہے کہ وہ ٹریک جو انہوں نے بنایا ہے اس ٹریک سے ٹرین کو کلمہ پڑھنے والا بھی نکامی سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں نے وہ لینڈ چھوڑ دی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ چھوڑ دی ہے شاید اب گنتی کے لوگ رہے ہیں جو ان کی لینڈ کو چل رہے ہیں باقی پڑھے لکھے بڑے بڑے اچھے لوگ بڑے بڑے سمجھدار لوگ حاج کرنے والے لوگ بادشارہ لوگ جو ہیں وہ بھی ٹریک سے اترے ہوئے ہیں بہت طرح لوگ لے گئے ہیں کہ جو یا ایوہ اللہ زین آمنوں کی عظمت کو سمجھتے ہیں تو اللہ باقی نے یہ بات یا ایوہ اللہ زین آمنوں کے قلمات سے شروع کی ہے کہ اے ایمان والو حلال نہ ٹھہراؤ اللہ کے نشان اور نہ عدو والے مہینے اور نہ حرم کی بھیجی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامتیں عویزہ ہیں نہ ان کا مال اور عبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے ہوئے اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسے حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر نہ ہوں مارے اور نیکی اور پرہزگاری پر ایک دوسرے کے مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں بہم مدد نہ کرو اور اللہ سے لرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے یہ ایمان والوں کے بحسد ہے جو اللہ پاک نے دی ہے خالق ہے والا مالک ہے اس نے کہا ہے وہ باقی جو باتیں ہیں وہ اس کی بڑی تفصیل ہیں دیکھیں یہ جو عام فہم بات ہے تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمَ الْعُدْوَانِ کہ نیکی اور پرہزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو برائی اور بہیائی میں کسی سے تعاون نہیں کرنا اب یہ جو میسیج ہے یہ میں نے اور آپ نے اللہ کی کتاب میں سنا دیکھا پڑھا مانا نہ مانا کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ایک اِلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِ لیکن سُنا ہم سب نے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہزگاری میں تعاون کرو اب جو سلیل فطرتوں کے لوگ تھے وہ ہر اچھے کامیں تعاون کرتے تھے اور ہر برے کام سے بچتے تھے اور جناب سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ عنہ ان میں اول ہیں جو یہ سمجھے تھے کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے تو انہوں نے جب آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا تو انہوں نے کہا یہ مہت اچھا کام ہے مجھے ان سے تعاون کرنا چاہیے مجھے ان سے تعاون کرنا چاہیے اور وہ تعاون جو تھا وہ کیا تھا وہ تعاون یہ تھا کہ آپ بھی مدانِ عمل میں آئے اور لوگوں کے پاس گئے بڑی مازد کے ساتھ بڑی مازد کے ساتھ صدمے کے ساتھ میں بات کرنا بڑی مازد کے ساتھ وہ لوگوں کے پاس گئے من بی من گئے گھر گھر گئے گلی گلی گئے ہر محلے گئے پہاڑوں سے اترتے چڑھتے اور پتھرینے راستوں سے گزرتے گزرتے ہر گھر میں گئے اور ان گھروں میں سب سے پہلے عثمانِ غنی کی گھر گیا اور عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی اچھی طبیعت کے حامل تھے بڑے نیک آدمی تھے شائشتہ تھے بڑے باہیا باکردار انسان تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی وہ بہت اچھے آدمی تھے بڑی نفیس طبیعت کے حامل تھے خیر خواہ کے ساتھ میں لوگ تھے غریب ارور تھے یعنی نیک سیند تھے نیک صورت تھے اور معاشرے کے انتہائی خوبصورت انسان تھے اور لوگ کہتے ہیں کہ امتیوں میں امتیوں میں ہم نے عثمانِ غنی سے بڑھ کر حسین کو دیکھا نہیں اتنی شان والے تھے وہ اتنی عظمت والے تھے تو پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے دوست جنہوں نے احساس کیا نبی پاک کی کام کا کہ کام اچھا ہے تو انہوں نے آپ سے کندہ لگایا اور مدد کی اور عثمانِ غنی ردی اللہ کی پاس گئے ان کو اتابت اسلام کی وہ کہنے لگے جنہوں نے کہا ہمارے معاشرے میں برادری میں کیا ہو رہا ہے فرمائے نہیں برادری کو نہیں دیکھتے معاشرے کو نہیں دیکھتے اللہ کو دیکھتے اللہ کیا فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ میں بچمن سے جانتا ہوں سیدنا سیدی کا کمر فرماتے ہیں شروع سے میری دوستیں ان کے ساتھ اور میں نے ایک دن ایسا نہیں دیکھا ان کا کبھی انہوں نے غلط بات کہی اور پھر جو وہ پیغام دے رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ والدِ گرامی جاگیردار تھے تو انہوں نے جاگیر کا اعلان کیا ہے یا ان کے والدِ گرامی وہ پہلے اس منصب کے حامل تھے تو انہوں نے کہا چونکہ میری والدِ گرامی ایسا ہے تو اس لئے میں نے ایسا کیا ہے یہ کوئی بات نہیں تھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منصبِ نبوت انہیں ہی دیتا ہے جن کا نصب بڑا عالی شان ہوتا ہے اور مجھے بتا ہے ان کا سارا نصب عالی شان یہ نصب دان بھی تھے جنابِ سیدھنا صدیقِ اقبل نصب دان تھی جانتے تھے کہاں سے کون 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 کس کس کا کہاں تک سسرا اس کا چند ہے تو پاک سسرا ہے پاک سسے سے چلے آ رہے اور پھر چاریس سالے زندگی ہر ایک کے سامنے آگی تھی ولید بن مغیرہ ہو یا امو جہل ہو سب کو پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جوٹنے بودی اور امو جہل یہ کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں سچے پر یہ بات آپ کے انہیں نہیں ماننے ہیں آپ سچے لیکن یہ بات آپ کی نہیں ماننے اور ولید بن مغیرہ اپنی ماں سے کہتا تھا ماں ہیں وہ سچے اگرچہ ان کی ہیں وہ سچے ہر ایک اس کو تسلیم کرتا تھا کہ وہ سچے ہیں اور اللہ کی شان سب سے پہلے ان سچے کی تصدیق کرنے والا میں وہ سچا انسان ہے جس کا نام صدیق اکبر ہے تو انہوں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت سے بڑے پورائٹ انداز میں دین کی دعوت دی اور دین کی دعوت دینے سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ہوتا سینا نور ایمان سے جب ہوتا یہ پہلے اشرا مبشرہ میں سے وہ ہیں جو حضرت عثمان غنی حضرت صدیق اکبر کی دعوت سے مسلمان ہیں ان کا پانچوہ نمبر ہے عثمان غنی رضی اللہ کا پانچوہ نمبر ہے اچھا اب مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے سوچیں گے تو ٹھیک ہے نہیں سوچیں گے تو اللہ کو کیا پریشان ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں سوچنا کیا ہے میں اور آپ ہم سبھی غور کریں ہم کبھی کسی غیر مسلم کے پاس کبھی کسی گمراہ کے پاس کبھی کسی بے دین کے پاس کبھی کسی منکر قرآن کے پاس کبھی کسی آخرت کے منکر کے پاس کبھی اسلام کے عظمت کے منکر کے پاس گئے ہیں اس کو سمجھانے کے لئے اگر ہم گئے ہیں تو ہم نے اپنی محبت کا اظہار کر دی ہے اگر نہیں گئے تو ہم نے کیا احساس کیا اپنے آقا محرس اپنی محبت کا ہم نے کیا احساس کیا جو نے احساس کیا ہے وہ دیکھ لو کوئی عوضہ نہیں مانگا نہ پیسے مانگے ہم پیسے بھی چلتے نہیں اور ان کو پیسے کی پرواد نہیں ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب لوگوں کے پاس جاتے رہے تو کسی سے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی کسی سے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ آپ فرماتے تھے ایک آدمی سورے رکھ دو ایک آدمی چاند رکھ دو پھر بھی کہوں گا لا الہ الا اللہ اس میں جو روشنی ہے اس میں جو کمال ہے جو عظمت ہے جو سجائی ہے وہ سب نظر آ لیے اور صدیق اکبر بھی وہ بھی بغیر کسی سے کوئی مطالبہ کوئی پیسہ کوئی نہیں بلکہ اُلٹا وہ پیغام دیتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے وہ پیغام دیتے تھے لوگ تشبت کرتے تھے وہ پیغام دیتے تھے لوگ ضرب و صدق کرتے تھے وہ پیغام دیتے تھے لوگ چبر کرتے تھے وہ پیغام دیتے تھے لوگ زیادتی کرتے تھے وہ پیغام دیتے تھے لوگ عذیتیں بھجاتے تھے اور اتنے گندے قسم کے ذین کے لوگ تھے کہ گندگ ہی جوتی وہ ان پاکوں کے دروازے لگے پھیندے دیکھیں انہوں نے پھر بھی اللہ کا کام چھوڑا نہیں ہم نے چھیڑا نہیں انہوں نے چھوڑا نہیں ہم نے چھیڑا نہیں انہوں نے چھوڑا نہیں اور جنہوں نے چھوڑا نہیں کام وہ کم نہیں ہے اور جنہوں نے چھوڑا نہیں وہ کم ہے اور کم ہوتے چلے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیارے ان صحابہ کرام نے کتنی جان فشانی سے عثمانِ غنیر رضی اللہ عنہ کے چچا نے ان کو کوٹی بند کر دیا حالانکہ بڑے مرتبے کے انسان تھے مسلمین و میر بڑے مرتبے کے انسان تھے اور یقین جانو کپڑے پینتے تھے اور لوگ ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں یاری اتنی شان گھنے کپڑے پینتے تھے کیا اتنے عثمانِ غنیر رضی اللہ عنہ تھے عثمانِ غنیر رضی اللہ عنہ کے انسان تھے لیکن چچا نے ان کو بند کر دیا اور چچا نے اچھا نہیں دیا ان کو جب تک تم نے کلمہ چھوڑو گے تمہیں میں رہان ہی کرو گا انہیں کہا چچا سنو جو تیری مرضی کر لے یہ نور ایمان دل میں داخل ہو چکا ہے اس کو کوئی طاقل نکال نہیں سکتا جب انہوں نے اپنی اس عثم کا حضار کیا تو چچا نے سر چکا دی یہ السابقون بلمولون ہے اور اللہ تعالیٰ جل مجد کریم کی عظمت و شان سبحان اللہ سبحان اللہ پھر یہ وہ پیارے صحابی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نوازا کہ آپ نے اپنی پیاری بیٹی بی بی رکیہ رضی اللہ علیہ وسلم کن سے شان دی گئے وہ کتنا ان کو ازاد بخشا کہ امتی امام الہمدیہ علیہ السلام کا دماغ منا اور پھر بدر کے دن وہ بیٹی بی بی رکیہ جو تھی ان کا مثال ہو گیا پھر دوسری بیٹی امی قصروں کی شان دی گئے پھر وہ بھی مسال کر دی اور غم سے نڈھال ہو گئے رونے نگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم میں جو شدت تھی اس کو کم کرنے کے لیے فرمایا عثمان یقین جانو اگر میری سو بیٹیاں ہوتی یا چاریس ہوتی ایک کر کے سر کی شادی میں تیرے سر دھتے اور ان کے دل کو ان کی دھارس مد آئی اور ایک دھارس ہوتی ہے بیسے الفاظ میں اور ہمارے نبی علیہ السلام انفاظ کی دھارس ہی بناتے تھے حقائق بیان کرتے تھے آپ نے فرمایا عثمان گنی آپ سن لو اور پورے صحابہ کو آپ نے فرمایا اے پیارے صحابہ سنو بے کلے نبی رفیق الفل جنہ ہر نبی علیہ السلام کا جنت میں ایک دوست ہے ہر نبی علیہ السلام کا جنت میں ایک دوست ہے رفیق الفل جنہ عثمان اور جنہ میں میرا دوست عثمان گنی گھنی ہے اور بڑا ایک کوئی بڑی مخبر بڑا پیار اور یقین دانوں کہ جب عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے کچھ تقسیم کرتے اللہ کراہ میں خرج کرتے تو حضور بہت کچھ ہوا کرتے اور دعا فرما دے اور کئی موقعوں پر آپ نے فرمایا عثمان اگر کوئی تجھ سے ایسا مسئلہ آ جائے جو دیکھنے والوں کو اچھانا لگے لیکن تجھے کوئی پوچھ نہیں اللہ تجھ سے راضی ہے اور ان کو اللہ باقی نے یہ رضی اللہ عنہ کا سیٹیفکیٹ جاری کیا وَالصَّابِقُونَ نَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِ وَالْنَصَارِ اور یہ وہ مہاجر ہیں جو نے دو لفہ حجرت کی ایک دفع حبشہ کی اور ایک مدینہ منورہ کی اور جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرت کی گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجاز ورمائے تو حجرت کرنا فہم ہے اکیلے نہیں کرو ساتھ اپنی زوجہ کو لے دی کوئی ابراہیم علیہ السلام نے بھی حجرت کی تھی وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کی تھی تو جلد امجد ہے وہ میرے تو وہ میری بیٹی کو بھی ساتھ رہے دو دفع حجرت کرنے والوں میں جناب عثمانی غنی رضی اللہ عنہ شامل اور نبی مہترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں زہرہ زمانہ حیات میں انہیں شہادت شہادت کا سیٹم کر جاری کیا تھا کہ عثمان شہید ہوگا حالانکہ وہ پیتیس سال کے بعد جا کے شہید ہونا تھا لیکن پیارے نبی مہترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نور علم کی روشنی میں جو اللہ پاک نے آپ کو اطاف فرمایا ہوا تھا آپ نے ان کو دنیا میں ہی بتا دیا کہ عثمان جنتی ہے رضی اللہ عنہ حدیث شیر میں آتا ہے ایک دن نبی مہترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک باغ میں تشریر لے گئے تو آپ نے اس کا دروازہ بند کروا دیا ابو مسعشری رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اتنے میں کسی نے دستک دی درمازے پر تو نبی مہترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعشری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے موسیٰ شریف درمازے کھولو جاکا اور یہ جو آیا ہے اس کو جنت کی مشارہ دے دو جب انہیں درمازے کھولا فائضہ ابو بکر تو جناب سیمہوں کا صدیق تھے فرماتے میں نے ان کے لیے درمازے کھولا اور بشر توہو بل چلنا اور میں نے ان کو جنت کی خوشکہ بھی تافہا انہوں نے اللہ تعالی کی حمد کی حلقہ شکر کیا پھر دروازے میں دستت ہوئی آپ نے فرمایا اس آنے والے کے لیے افتح و بشر بل جنہ اس آنے والے کے لیے بھی درمازے کھولو اور جنت کی خوشکہ بھی شمعہ دے دیکھا تو جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے درمازے کھولا اور و بشر توہو بل چلنا میں نے جنت کی بشارہ دی پھر یہ کور آدمی ہے اسے دستک دی تو آدھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہلی بھی دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی بشارہ دے دو اور ساتھ یہ کہنا و بشر جنہ الا بلوہ تکونو فرمایا اس کو یہ بھی کہہ دے نا تیرے پر بلوہ ہوگا بلوہ ہوگا یعنی پینتی سال بعد بلوہ ہونا تھا تیس پینتی سال کے بعد تو دروازے کے بعد ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کو فرمایا اس کو جنت کی بشارہ دے دو اور بلوے کا بھی سو سو جو دروازہ کھولا تو عثمانی غنی رضی اللہ عنہ تھی اور جب دروازہ کھولا دیکھا عثمانی غنی ہے فرمایا وہ بشر دینا ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں نے کہا بھی تم جنتی ہے خوش خبری تمہارے لیے اور پھر ساتھ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے یہ بتایا ہے کہ بلوہ ہوگا تجھ پر انہیں کہا الحمدللہ واللہ المستعان میرا اللہ میرا بدلکار دنیا میں ہی انہیں یہ خوش خبری دی یہ صحیح مسلم کی دیس ہے حدیث نمبر دو ہزار چاہ سوٹی پھر حضرت امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں لکھا کتاب المناقب فرماتے ہیں کہ جنابِ انس رضی اللہ روایت کرتے ہیں ایک دن نبیِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم اہت پہاڑ پر تشریف لے گئے اور جب آپ اہت پہاڑ پر تشریف لے گئے تو اہت پہاڑ نے ہلنا شروع کیا جب اہت پہاڑ نے انہا شروع کیا تو پیارے نبیِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر پاؤں مارا ہم اس سبوت اہت اے اہت رک جا آپ نے جب پاؤں مارا تو اہت پہاڑ رک گیا جب اہت پہاڑ رکا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہت پہاڑ سے کتاب کیا فرمے اہت پہاڑ تو کتنا خوش نصیب ہے انہا علیکہ نبی وصدیق وشہیدان تیرے اوپر ایک نبی اللہ کھڑے ایک صدیق کھڑے اور دو شہید ترکر کھڑے اور جنابِ انس حرماتیں ہیں اس وقت آپ کے ساتھ جنابِ صدیق اکبر تھے جنابِ فروقِ عاظم تھے اور جنابِ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ میں تھے یہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے اور یہ حدیثم برے تین ہزار چیسور پچھتر کتاب ناکر میں صحیح و خاری یہ لفظ ہے اُسْقُدْ اُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌ وَصِدِّقٌ وَشَہِدَانٌ اے اوہد پہار تیرے اوپر نبی اللہ علیہ السلام صدیق رضی اللہ عنہ دو شہید تیر اوپر کھڑے تو پیارے مزرگو دوستو یہ وہ ہستی ہیں عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی جن کی اٹھارہ ذلحجہ کو شاہید ہوئی ہے اور بڑے صابر آدمی بہت صابر تھی بڑے باہیا تھے اور اتنے اتنے باہیا تھے کہ آم ستار صلی اللہ سے برمایا کہ اسے فرشتے بھی حیاء کرتے فرشتے بھی حیاء کرتے ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو پندلی شریف پندلی شریف سے کپڑا ہٹا ہوا تھا پندلی حالانکہ پندلی جو ہے یہ ستر میں نہیں ہے گھٹنا ستر میں ہے تو پندلی شریف سے کپڑا ہٹا ہوا تھا جنابِ صدی کے اکبر دینا تشریر آئے آپ وہیں گے سے بیٹھے رہے فروکی آزم رضیر تشریر رہے بیٹھے رہے جب عثمان ہی گھنی آئے تو آپ نے پندلی پر کپڑا رکھ لئے تو اس کے حضور یہ دونوں آپ کی پیارے یہاں رہے ہیں اس وقت آپ نے پندلی موارک کو ایسے لینے دیا فرمایا اس ماں سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں یعنی یہ بتانا مقسمت تھا کہ وہ پندلی بھی قبر رکھتے تھے اور تاریخ الخلقہ میں ہے کہ جب آپ نے نبی علیہ السلام کے دستی بار بھائیت کی تو دائیں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا تو ساری امرو دائیں ہاتھ اپنی شرباہ کو نہیں لگایا کہ یہ پاک نبی علیہ السلام کے پاک آتوں پر لگا ہویا میرے پہرے دوستوں مزرگوں انہوں نے کام کیا ہے دین کا کام ہے اسلام کا کام کیا تو یہ دونوں جو تھے صدیق اکبر عثمان اگنی رضی اللہ عنہ ان دونوں نے مل کر بہت کام کیا بڑی تبلیغ کیا بڑی دعوت دیئے قلمہ پڑھ کے میری طرح گھر نہیں بیٹھ گئے تھے وہ گھر گھر جاتے تھے بڑی محنت کرتے تھے تکلیفیں برداز کرتے تھے باتیں سنتے تھے لوگ عذیتیں دیتے تھے لیکن ان کو ایک ایسا انہوں نے شوق دیا ہوا تھا ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے تھے ایک دن نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریح لے گئے تو آپ ان کے قدم گنتے تھے کتنے قدم چل کر آرہے تو ہر قدم پر یہ مولاؤں بزاتی تھے بھرک کر دی اور آم پر بڑا نشاور کرتے تھے وہاں تن من دن سب نشاور کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے انداز زندگی کو سمجھنے کی تفیق دار فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کرتے تھے بس بیربانی پر فرمائے آمین وآخر دعوانا اللہ مسلینا سیدنا مولانا محمد وعلاعی سیدنا مولانا محمد واسواب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آلیٰ